اسلام علیکم دوستو میں ہوں رمیز احمد میں جو بھی آپ کو ریزرڈ بتاتا ہوں اس میں 90% ایک قریسی ہوتی ہے یعنی ہر دس میں سے ایک بات غلط بھی ہوتی ہے سپرین کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اسملی کے 20 امیدواروں کو ڈی سیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ان حلقوں میں دوبارہ زمنی الیکشن کیا جا رہے ہیں پی پی ورن 67 لوہر کا حلقہ ہے یہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہاں پر پیپرس پائیٹی اور مسلم لیگ نواز کا اتحاد ہوا ہے اور یہ مقابلہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے پہلے اس حلقے کی تھوڑی تاریخ دیکھ لیتے ہیں یہ حلقہ شروع سے مسلم لیگ نواز کا گڑھ رہا ہے شروع سے مسلم لیگ نواز یہاں سے جیتی آ رہی ہے مگر 2002 کے الیکشن پر وز مشرف صاحب کی نگرانی میں ہوئے اور وہ نواز لیگ کے کینڈیٹرنٹ کو کاٹ کر کاف لیت میں رات لاتے رہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ کاف کا امیدوار 2008 سے سودہ ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوا اور نواز لیگ کا امیدوار چودہ ہزار ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا پیپرس پارٹی کے امیدوار گیار ہزار ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر 2008 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپرس پارٹی کی ہوا چلی ہوئی تھی مگر اس حلقے میں نو لیگ کا ووٹ اور یہ نو لیگ کا گڑھ رہا ہے جس وجہ سے 22 ہزار ووٹ لے کر امیدوار نون لیگ کا ہی کامیاب ہوا تھا اور پیپرس پارٹی کے امیدوار 14 ہزار ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے تھے کاف لیگ کے امیدوار 11 ہزار ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر اور پھر 2013 کے الیکشن یہاں پی ایم ایل این کا امیدوار 41 ہزار ووٹ لے کر جیت گیا تھا پی ٹی آئی کے امیدوار دوسرے نمبر پر آئے تھے اور آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر 11 ہزار ووٹ کے ساتھ یہاں سے سب سے بڑی پارٹی عام طور پر پی ایم ایل کی ہوئی پی ایم ایل این ہی رہی ہے مسلم لیگ نواز 2018 میں لازٹ ٹیم جو پی پی 167 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 40 ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار 38 ہزار ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے اور تحریک لپیک کے تیسرے نمبر پر اور نون لیگ کی اتحادی جماعت پی پس پارٹی کے امیدوار نے 27 سو ووٹ لیے تھے مگر اس مرتبہ نون لیگ اور پی پس پارٹی نے ملکے اتحاد کیا اگر دونوں کے پچھلی مرتبہ کے ووٹ جوڑے جائیں تو پی ٹی آئی سے تھوڑے سو ووٹ زیادہ بنتے ہیں مگر اس مرتبہ نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے اور پی پس پارٹی کا ووٹر تو ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ان کا اتحاد بھی جو ہے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے کافی نہیں رہے گا اس مرتبہ 2022 کے زمنی الیکشن میں نون لیگ اور پی پس پارٹی کا اتحاد بھی کام نہ آسکے گا اس مرتبہ 2022 کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا امیدوار یہ بازی مار لے گا اور کامیاب ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی ہوا چلی ہوئی ہے عوام کی زیادہ تعداد پی ٹی آئی کو مول دینے کا کہہ رہی ہے لاہور کے اس حلقے میں اور دوسرے نمبر پر جو پارٹی آئی کی وہ مسلم لگ نون ہی آئی گی پیپس پارٹی کے اتحاد کے ساتھ پیپس پارٹی کو امیدوار اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا ہے تیسرے نمبر کی پارٹی جو رہے گی اس الیکشن میں وہ ہوگی تحریک لبیک پاکستان تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ